جوستو اس وقت ہے آپ کا ڈے تھری کے ساتھ میں آج کی یہ ویڈیو برمہاست رہا ہے میرے بھائی برمہاست مسکہ ہے مسکہ والا معاملہ ہے میرے بھائی فورس بٹوین ٹو پرلل کرنٹ کیرینگ کنڈکٹرز ایک ایک کر کے آپ کو سمجھاتے ہیں ڈیلی آپ کو ایک وجہ ویڈیوز مل لئی ہے تھا ٹھیک ہے چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے فورس کا مطلب ہوتا بھائیہ بل بٹوین کا مطلب ہوتا ہے بیچ میں ٹو معنی دو پرلل معنی سمانتر کرنٹ مطلب دھارہ کیرینگ مطلب جس میں بہرہی ہو کنڈکٹر مطلب چالک جن میں دھارہ کا پرباہ ہوتا ہے جن میں کرنٹ کا فلو ہوتا ہے انہیں بیسا ہی میرے بھائی چالک کہتے ہیں تو سرل بھاشا ہمیں اگر کہیں تو فورس بٹوین ٹو پہللل کرنٹ کیرینگ کنڈکٹرز یعنی میرے پاس دو تار ہوئیں گے بھائی اور ان دونوں تاروں کے اندر دھارہ بہائیں گے اور دیکھیں گے کہ کتنا بل لگ رہا ہے بہت ہی آسان ہے اسے ڈیریویشن کو کرنے سے پہلے ہمیں آپ کو تھوڑا پرانے جمانے میں لے چلنا پڑے گا جب آپ ٹویلتھ کلاس میں ہوا کرتے تھے میرے بھائی جب آپ ٹویلتھ کلاس میں تھے تو آپ نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی سیدھا تار ہو تو اس کے لئے چمکی یہ چھیتر جو ہوتا ہے جو میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے اس کا مان ہوتا ہے ب برابر میو جیرو اپان ٹو پائی آئی اپان آر میرے بھائی ٹھیک ہے اگر جندگی میں کبھی فارمولا نہیں سنا ہے بار میں کلاس میں خوب سمو سے کھایا ہے کوئی بات نہیں ہم چٹنی ڈالیں گے اور بڑیا کھربوجے والی ڈالیں گے سیکھو جب بھی کبھی کوئی لمبا سیدھا تار ہوتا ہے تو اس کے لئے چمکی یہ چھتر یعنی میگنیٹک فیلڈ کا مان ہوتا ہے میو جیرو اپان ٹو پائی آئی اپان آر ٹھیک بھائی بی میگنیٹک فیلڈ ہے یہ کانسٹنٹ ہوتا ہے آئی مانے کرنٹ یعنی دھارہ ہوتی ہے اور آر مانے وہ دوری ہوتی ہے جس پوائنٹ پہ ہم لوگ میگنیٹک فیلڈ نکال ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ فارمولے کا ہم لوگ استعمال کریں گے اس کے علاوہ آپ نے ہائی سکول اور ٹویلت میں ایک اور فارمولا دیکھا ہوگا ایف برابر بل یا پھر پورا ہوتا تھا ایف برابر بل سائن تھیٹا جب کون نبے ہوتا تھا تو سائن تھیٹا ہٹا دیتا ہے ادھکتم بل کے لیے ایف برابر بل ہوا کرتا تھا میرے بھائی ٹھیک نہیں سنا ہے کوئی بات نہیں آج سن لوگے بس سمجھو یہاں دیکھو بھائی اور یہ ڈیریویشن بھی آپ نے ٹویلت کلاس میں پڑھا ہوا ہے ایمپیئر کی پریبھاشہ کر کے تو یہ بہت ایمپارٹنٹ تھا وہاں پر بھی پیپر میں آتا تھا اور یہاں پر بھی پیپر میں میرے بھائی یہ آئے گا دیکھو بھائی کیسے سب سے پہلے تو یہ مت دیکھنا کہ بھائی یہ دو چطر بنے ہوئے ہیں یہ تار دو ہی ہیں دو بار بنا دی ہیں میرے بھائی تو اب دھاندے سمجھنا بھائی دو بار کائی کے لیے بنائے تو دیکھو بھائی سب سے پہلے ایک تار ہے پی ٹھیک ہے ایک تار ہے کیوں دو تار ہے پی کیوں انہی کو دوبارہ سے بنایا دی رہا ہے میرے بھائی اسے نام کہہ دے دیا آر اور اسے نام کہہ دے دیا ایس کوئی دکت کوئی دکت نہیں فرق صرف اتنا ہے کہ ان دونوں میں بھائیہ دھارہ سیم ڈائریکشن میں بائے رہی ہے یہ دیکھو اس میں بھی دھارہ اوپر کی طرف ہے اس میں بھی دھارہ اوپر کی طرف ہے جب کبھی بھی دھارہ سیم ڈائریکشن میں بائے گی تو دیکھا یہ گیا کہ بھائیہ دونوں کے بیچ میں اٹرکٹیب بالا فورس لگے گا دونوں ایک دوسرے کی طرف آکرشت ہوں گے دونوں ایک دوسرے کی طرف آنا چاہیں گے میرے بھائی اور بیس کی دوری کتی ہے آ رہا ہے پھر بھئیہ دھارہ جو ہے الگ الگ direction میں بہا کے دیکھی گئی جب اس میں دھارہ اوپر کی طرف ہے اس میں دھارہ نیچے کی طرف تو دونوں ایک دوسرے کو repel کریں گے repulsive force لگے گا یعنی دونوں ایک دوسرے سے دور جانے کی کوشش کریں گے تو جی دیکھو بھئیہ دونوں ایک دوسرے سے کیا کر رہا ہے دور جانے کی کوشش کر رہا ہے تو یہی ہم نے لکھ دیا میرے بھائی بہت آسان ہے اب جان سے سننا اس میں کانسپٹ بیسک لگے گا کھربوجے کو دیکھ کے کھربوجہ رنگ بدلتا ہے بددو چمکی پرنہ کا نام سنا ہوگا بھئیہ کہ اگر یہاں پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے اس کے اندر کوئی دھارہ آرہ پروائید ہو رہی ہے تو جو اس کا چمکی چھتر ہے اس کا انبہ پڑوس والا کرے گا اور سیدھی سی بات ہے بھائی اگر ان کا کوئی چمکی چھتر ہے تو اس کا انبہ پڑوس والا بھی کرے گا جو ان کے پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے ایک آدمی کا چمکی چھتر نکال لیں گے اس کا انبہ پڑوس والے کو کربا دیں گے اور ایف برابر بل لگا کے ایف کا انبہ نکال لیں گے بہت آسان ہے دیکھو کئی سے تو ہم نے لکھا مانہ دو تار ہیں ایک دوسرے سے آر میٹر کی دوری پر رکھے گئے ہیں جب ان کنڈکٹرز میں دھارا کا پرواہ کروایا جاتا ہے یعنی کرنٹ فلو کروایا جاتا ہے تب یہ ایک دوسرے پر فورس لگاتے ہیں یعنی بل لگاتے ہیں بس بل کیسا ہوتا بھائی کہ اگر جب ان میں کرنٹ سیم ڈائریکشن میں ہوتی ہے تب یہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں مطلب ایک دوسرے کے پاس آتے ہیں جب ان میں کرنٹ اپوجی ڈائریکشن میں ہوتی ہے تب یہ ایک دوسرے کو رپیل کرتے ہیں مطلب ایک دوسرے سے دور جاتے ہیں اس میں کچھ کٹے نہیں کہا بھئیہ دو تار کہہ دو دو تار مداریوں والا کام کرتا ہے بولو دو تار لیو دو تار کہہ دو دھارہ بہا دو لیو بہا دی دھارہ کی دشاہ کیسی سمان تو بل کیا کرے گا آکرشت دھارہ کی دشاہ کیسی الگ الگ تو بل کیا کرے گا پرتکرشت یعنی ریپل یہی میرے بھائی یہاں پر لکھ دیا تو اب ایک دوسرے کو ریپل کرتے ہیں معنی آئی ون اور آئی ٹو کرنٹ ان میں فلو ہو رہی ہیں ٹھیک آپ نے یہ لگ لیا اب ہم نے کیا کیا تب پہلے وائر پی کے لیے پریڈیوس ہونے والی مائنگنیٹک فیڈ اب پہلے تار کے لیے دھیان سے سننا پہلے تار کے لیے چمکی اچھے تر نکالیں گے اس کا انوباب کاؤن کرے گا پڑوس والا کرے گا تو جو بل لگ رہا ہوگا تو ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ بھئیہ جب بھی کبھی لمبا اور سیدھا تار ہوتا ہے تو لمبے سیدھے تار کے لیے فارملا کیا ہوتا ہے ب برابر میو جیرو پانٹ ٹو پائی آئی اپان آر یہ فارملا ہوتا ہے میرے بھائی اب دھیان سے سمجھو بی کو ہم نے بیون لکھ دیا آئی کو ہم نے آئی بن لکھ دیا کیوں لکھ دیا بتاؤ بی کو بیون ہم نے اس لیے لکھ دیا کیونکہ پہلے تار کے لیے نکال لائے ہیں پہلے تار میں دھارہ کتی بھائی رہی ہے آئی بن بھائی رہی ہے تو اس میں بھائیہ کرنٹ کتا مان لیا آئی بن مان لیا ٹھیک اب یہ جو چمک کی اچھیت رہی ہے جو میگنیٹک فیلڈ ہے اس کا انوبار کون کرے گا پڑوس والا کرے گا تو پڑوس والا کیسے کرے گا لیو دیکھو بھائیہ اس میگنیٹک فیلڈ کے کارن دوسرے بائر پر لگنے والا فور دوسرے بائر پر بل لگنے لگے گا فارملہ کیا ہوتا ہے ایف برابر بل ٹھیک یہ فارملہ ہوتا ہے لیکن اسے ہم نے ایف تو ہم نے اسے لکھ دیا اسے اب بی نہیں لکھیں گے بی کو بیون لکھیں گے کیوں لکھیں گے بیون کیونکہ بھائیہ دوسرے والے تار کو دوسرا علا تار انوبار جرور کر رہا ہے لیکن وہ ہے کس کا چمبک ہے جیتر پہلے والے کا ہے نا تو بھائیہ اسے بی کو بیون لکھ دیا دوسرے تار میں دھارا کتی ہے آئی ٹو ہے تو آئی ٹو لکھ دیا دونوں تاروں کی لمبائی سیم ہی ہے ایل تو ایل رہنے دی مان لی ٹھیک بیون کا مان دیکھو کتنا ہے بھائی بیون کا مان بتاؤ کتنا ہے میو جیرو پائنٹ ٹو پائی آئی ون بٹے آر تو بیون کی جگہ کیا رکھ دیا میو جیرو پائنٹ ٹو پائی آئی ون بٹے آر سنگ میں کیا آگیا آئی ٹو آگیا اور ایل آگیا پھر یہ اس کا جو آئی ون آئی ٹو ہے اسے رہن دیا ایل کو نیچے اٹھالا ہے تو آگیا ایف اپان ایل برابر میو جیرو پائنٹ ٹو پائی آئی ون آئی ٹو بٹے آر ٹھیک جب اتنا آگیا تو دو تین کنڈیشنے لگا دیں گے مان لیا ہم نے کہ جو آئی ون ہے جو آئی ٹو ہے دونوں کا مان آئی ہے یہاں پہ بن گڑھ بڑھ لکھ گیا ہے میں روائی سے ٹھیک کر لینا آئی ون اور آئی ٹو دونوں کا مان کتہ آئی ہے آئی ہے f برابر میو جیرو اپان ٹو پائی آئی سکوائر بچا خالی اب سب لوگ دھان سے سنو میو جیرو اپان ٹو پائی کا مان ہوتا ہے دو گونے دسکی غات مائنس کے ساتھ تھرڈ سمسٹر میں جرور ہو لیکن ٹویلتھ میں آپ نے پڑھا ہوگا بھئیہ یہ میو جیرو اپان ٹو پائی کا مان ہوتا ہے دسکی غات مائنس کے ساتھ اگر یہاں نیچے سے فور پائی اٹھائیں اسے دو گونے دو پائی لکھ دیں برابر دسکی غات مائنس کے ساتھ تجھے ٹو جائے گا ادھر یعنی میو جیرو اپان ٹو پائی برابر کیا جائے گا دو گونے دسکی غات مائنس کے ساتھ آ جائے گا تو میو جیرو پان ٹو پائی کا مان ہوتا ہے دو گونے دسکی غات مائنس کے ساتھ ہوتا ہے اب دیکھو کنڈیشن یہ جو اپنے پاس فرمولا آیا ہوا ہے اگر یہاں پر ہم f کا امان بھی دو گنے دسکی گھات منس کے ساتھ برابر میں چلا دو گنے دسکی گھات منس کے ساتھ گنے آئی سکوائر تو یہ دونوں کینسل ہو جائیں گے اور آئی کامان کتنہ آ جائے گا ایک آ جائے گا تو ہم نے کیا لکھا ہم دیکھو آر کامان پہلے ہی ایک مان چکے ہیں ل کامان پہلے ہی ایک مان چکے ہیں اور ف کامان ہم اٹھا مان لیں گے تاکہ آئی کامان بان آ جائے کیونکہ کبھی کبھی کہتا ہے ایمپیئر کی پریبھاہشہ لکھو اس سے تو بات دیکھئی ہے ایمپیئر کی ڈیفنیشن پوچھے ٹھیک ہے دو چالکوں کے بیچ لگنے والا بل پوچھے کچھ بھی پوچھے وہ سیم ہی ہے فارمار دیکھو کیا لکھا اتا یدی وائرز یعنی اگر تاروں میں کرنٹ سیم ہو ابھی دیکھو ہم نے آئی ون آئی ٹو کو کیا مانا آئی مان لکھا ہے تو کرنٹ سیم ہو ان کی جو لیندھ ہے وہ کتنی مانک کی لمبائی ایک میٹر ہو بیچ کی دوری بھی کتی ہو ایک میٹر ہو تب اگر جو بل ہے وہ دو گنے دسکی گھات مائنس کے ساتھ نیوٹن لگے تو فلو ہونے والی کرنٹ ایک ایمپیئر ہوگی کیسے اگر بل بھی ہم لگا دیں دو گنے دسکی گھات مائنس کے ساتھ تو دونوں ہو جائیں گے کینسل تو آئی کا مان کتا جائے گا یعنی فلو ہونے والی کرنٹ کتی ہو جائے گی بتاؤ تار کتن ہیں دو تار ہیں ہم ایک ہی چطر بنا لینا دوسرا دیریکشن خالی دکھا رکھی تو بھئی پہلے میں دھارہ کیا ہے آئی وان ہے دوسرے میں دھارہ کیا ہے آئی ٹو ہے تو بتاؤ جو بھئی پہلے والے کے کار لمبے سیجھے تاگلے فارملا کیا ہوتا بی برابر میو جیرو اپان ٹو پائی آئی بٹے پہلے تار لے رہا تو کیا لے لوگے آئی وان لے لوگے دوسرے میں اس کے کار بھئی برابر کیا ہوتا بی کی جگہ کیا کر دیں گے بی بان آئی کی جگہ کیا کر دیں گے آئی ٹو کیونکہ دوسرے تار پہ لگ رہا ہے اس کے کارن اس پہ لگنے والا بل میرے بھائی کیا ہے تو بی بان کا امان کتہ ہے مو جیرو اپان ٹو پائی ہے آئی وان بٹے میں آ رہا ہے گنے میں آئی ٹو بٹے ایل چلتا رہا ہے آپ آئی سے چلتا رہے گا ایل کو کہاں اٹھالا ہے نیچے اٹھالا ہے ایل کا امان کتہ مان لیا بن مان لیا آر کا کتہ مان لیا بن مان لیا آئی بان آئی ٹو سیم تو کیا مان لیا آئی سکوار مان لیا اس کا امان کتہ ہوتا ہے دو گلے دسکی گھات مائنس کے ساتھ ہوتا ہے اگر اس کا امان بھی دو گلے دسکی گھات مائنس کے ساتھ رکھتے ہیں تو آئی کا امان کتہ آ جائے گا بن اتا اگر بل کا امان دو گلے دسکی گھات مائنس کے ساتھ ہو لمبائی بھئیہ ایک ہو دوری ایک ہو تب میرے بھائی دھارہ کامان یعنی کرنٹ کامان ایک ایمپیر ہوگا ٹھیک ہے بھائی بلکل آسان ہے یہ آج اپنا دوسرا یا تیسرا دن رہا ہوگا ڈسکرپشن میں پلیلسٹ پڑی ہوگی آرام سے سارے ٹاپکس ہم کائی دے کے کور کر رہا ہیں انہیں دیکھ ڈالی اگر آپ اپلیکیشن پر دیکھ رہا ہو تو یہاں پر بھی یہ پوری سریج ایڈ کری جائی اس کے علاوہ جو ہمیں لگے گا ہمیں بہت ساری چیزیں کرانی چاہیے وہ بھی سب ہم آپ کو ڈیٹیل میں کرا کے دیں گے پیپر انیلیسس کے ساتھ بلکل بھی ٹینچن نہیں لینی ہے ابھی دشیرے وغیرہ کی چھٹیاں مل رہی ہیں تو ہمیں تھوڑا سا آل ٹائم مل دائے گا تب ہم اور ساری چیزیں ایڈ کر دیں گے اپلیکیشن پر بھی اندازن طریقے سے اور آپ کو ایک لمبے پریمیر لگے ہوئے دکھیں گے ابھی بہت منیج کر کے ہمیں ان کلاسز کو بنا رہا ہیں لیکن آپ ٹینچن مت دیجئے پیپر سے پہلے آپ کو سب کچھ قائدے سے کرا کے دے دیا جائے گا بس دوستوں پھر ملتے ہیں اس کی پیڈی ایف اگر آپ کورس میں دیکھ رہا ہو بھائی تو یہی پہ پیڈی ایف نوٹس میں مل جائے گی اور اگر آپ دیکھ رہا ہو یوٹیوب پہ تو ٹیلیگرام پہ جا کے اس ویڈیو کے پبلک ہوتے ہی آپ کو وہاں پہ پیڈی ایف بھی مل جائے گی بس دوستوں دھنیوال